اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بریچ بیبی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اسے نارمل پوزیشن میں کیسے لیا جا سکتا ہے اور اس سے پریگننسی میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جب حمل کے دوران یوٹریس میں بچے کا سر حاملہ عورت کی پسلیوں کی طرف ہوتا ہے تو اس پوزیشن کو بریچ پریزینٹیشن کہتے ہیں یہ پوزیشن چار طرح کی ہو سکتی ہیں فرینک بریچ، کمپلیٹ بریچ، فوٹلنگ بریچ، ٹرانسورس لائی پورے حمل کے دوران بچہ یوٹریس میں اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے اس لیے شروع کے آٹھ مہینے آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر نویں مہینے کے شروع ہونے کے بعد بھی بچہ بریچ ہو تو اس کے بعد بچہ بریچ ہی رہے گا کیونکہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے بچے کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور وہ نارمل پوزیشن میں نہیں آ سکتا بریچ پوزیشن میں ہی رہتا ہے یہ ہر پریگننسی میں پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ بیبی بریچ کیوں ہے بریچ بیبی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ ٹرینز پریگننسی، ایمنیوٹک فلوئیڈ کی کمی یا زیادتی یوٹریس میں فیبرائیٹس کی گروت، یوٹریس کی شیپ کا نارمل نہ ہونا زیادہ تار یوٹریس کی شیپ، اپ سائیڈ ڈان پیئر کی طرح ہوتی ہے جو بریچ بیبی کی وجہ بنتی ہے بعض اوقات بیبی بریچ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بیبی بریچ ہونا کوئی پریگننسی کی پیچیت کی نہیں ہے اور عام طور پر بریچ پریگننسی میں بھی بچہ سہتمند پیدا ہوتا ہے لیکن بریچ بیبی ہو تو زیادہ تار سی سیکشن کے چانسز ہوتے ہیں نارمل ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے نارمل ڈلیوری ایسی صورت میں ہوتی ہے جبکہ عورت کے پہلے بچے نارمل ڈلیوری کے ذریعے ہوئے ہوں ڈلیوری نارمل ہوگی یا سی سیکشن ہوگا یہ فیصلہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کرتا ہے اگر ڈلیوری کے وقت بیبی بریچ ہو تو آپ کو نارمل ڈلیوری کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ سی سیکشن کو ترجیح دینی چاہیے بریچ بیبی کو ہیڈ ڈاؤن پوزیشن میں لانے کے لیے ایکسرسائزز موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن اس کا سکسیس ریٹ بہت کم ہوتا ہے اور گھر میں بریچ بیبی کو نارمل پوزیشن میں لانے کے لیے کوئی ٹپس وغیرہ نہ آزمائیں یہ آپ کے بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تینکس فر واشنگ